اسلام آباد الیکشن ٹربینل کی تبدیلی کا معاملہ تحریک انصاف کے راہمہ علی بخاری نے الیکشن ٹربینل کی تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سپریم کورٹ سے درخواست میں استعداد کی گئی الیکشن ٹربینل کی تبدیلی کا الیکشن کمیشن 10 یون کا فیصلہ کر اتم قرار دیا جائے تحریک انصاف نے الیکشن ٹربینل کے حوالے سے آپ کو بتائے مزید تفصیلات جانے کے بشارت راجہ سیب جی بشارت آگاہ کیجئے گا اسلام آباد الیکشن ٹربینل کی تبدیلی کا یہ معاملہ ہے تحریک انصاف کے راہمہ علی بخاری نے الیکشن ٹربینل کی تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے استعداد کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ سے الیکشن ٹربینل کی تبدیلی کا الیکشن کمیشن 10 جون کا فیصلہ کالا دم قرار دیا جائے اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انیس ستمبر کے فیصلوں کو بھی کالا دم قرار دینے کی صدا کی گئی ہے دلخواست میں یہ کہا گیا الیکشن کمیشن نے ٹربینل کی تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے ٹربینل کی تبدیلی کیلئے چیف جسس ہائی کورٹ سے مشاورت نہیں کی یہ صدا کی گئی کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد آئی کورٹ کا فیصلہ کالا دم قرار دے کر پہلے ٹربینل کو بہال کر دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس طارق جنگیری الیکشن ٹربنل کے سبرائی کر رہے تھے نون لیگی میں دواروں نے جسس جنگیری ٹربنل کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن نے لیگی میں دواران ترخواست پار ٹربنل کو تبدیل کر دیا تھا بشاویت راج آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آپ ہوتا ہے تحریک انصاف نے الیکشن ٹربنل کی تبدیلی کے لیے درخواست دی تبدیلی کا الیکشن کمیشن دس چون کا فیصلہ کل ادم کرا دیا جائے تحریک انصاف نے الیکشن ٹربنل کی تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا علی بخاری اگر الیکشن کمیشن دس چون کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد تحریک انصاف نے الیکشن ٹربنل کی تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا